اب ان کے لیڈر کے اوپر حملہ ہوا ہے لوگ تو بڑھیں گے لوگ کو جب کسی کو یہ پتا چل جائے کہ میرے لیڈر نے گولی کھا لی ہے جو فرنٹ پہ کھیر رہا ہے تو لوگ تو پیچھے ہیں گے زخمی کرنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آتا اگر اس نے اتنی جورت لے کر آیا تھا جس نے کروایا ہے تو وہ تو کھان ساب کو مارنے کے لیے آیا تھا نا نیوز ٹو ٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڑے ناظرین میرے ساتھ معروف اینکر انس گوندل صاحب موجود ہیں جو خان صاحب کے کنٹینر کے پاس موجود تھے جب حملہ ہوا جب فائرنگ ہوئی جب خان صاحب کو زخمی کیا گیا ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ کس طرح پیش آیا اور انہوں نے کیا دیکھا اسلام علیکم نیوز گوندل صاحب آپ وہاں پہ موجود تھے آپ نے حملہ آور کو پکڑنے والے کا انٹرویو بھی کیا اسے بات چیت بھی کی سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ پیش کس طرح آیا سر اچانک آواز آتی ہے گولیوں کی تو وہاں پہ جو لوگ ہیں میں تھوڑا سا پیچھے تھا کوئی سو میٹر کے اوپر اچانک جو ہیں وہ لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں اور لوگ صرف اس جگہ سے بھاگتے ہیں جہاں سے خان صاحب کی گاڑی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اچانک خان صاحب کی جو گاڑی ہیں وہ واپس آنا شروع جاتی ہیں اور لوگ وہ رستہ کلیر کرانے کے لیے بھاگتے ہیں ادر وائز لوگ جو ہیں وہیں پہ موجود ہوتے ہیں لوگ وہاں سے جاتے ہی نہیں ہیں اور اسی دوران جو ہیں کنٹینن کے بالکل پاس ایک لڑکا تھا جس کے نام ابتسام تھا اس کو لوگوں نے گہرا ہوا تھا میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ وہ لڑکا ہے جس نے گولی چلائی ہے میں نے اس لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ ہے جس نے گولی مارنے والے کو پکڑا ہے وہ اس کو دوبارہ جو فائرنگ ہے وہ نہیں کرنے دی ہے جس کی وجہ جان صاحب کی جو جان ہے خان صاحب کی جو جان ہے وہ بچی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو پھر ہیرو ہے پاکستان کا کیونکہ چاہے آپ کا کسی جماعت سے بھی تعلق ہے چاہے وہ پیپل پارٹی چاہے نون لیگ ہے چاہے پیٹی آئی ہے لیڈر تو بھی لیڈر ہوتا ہے اگر نواشی صاحب وہ بھی لیڈر ہیں اگر بلاول صاحب وہ بھی لیڈر ہیں تو نقصان کس کا ہونا تھا پاکستان کا پاکستان کے در خون خرابہ ہونا تھا اس نے اتنا بڑا خون خرابہ ہونے سے بچایا ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے تو اسی دوران پھر میں نے اسے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو فائرنگ کر رہے تھے کیونکہ پتہ نہیں چاہ رہا تھا دونوں کے اس طرح ہاتھ اوپر تھے تو نہیں ہونے پاکستان جو اردگرد لوگ کے طوا کے تھے نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے میں نے کہا کہ آپ کے لیے مسئلہ کریڈ ہو سکتا ہے تو پھر اس نے کہا کہ میں دیتا ہوں آدھے گھنٹے بعد جا کے آدھے گھنٹے پھر میں نے دور سے دیکھ لی تھا اور میں بھاگ کے اس کی طرف آیا اور جو دوسرا بریسٹ ہے میں نے اس کو نہیں مارنے دیا اور میں نے اسے کہا کہ آپ کی جان بھی جا سکتی تھی اس نے کہا کہ میری جان چلی جاتی تو چلی جاتی مجھے کوئی فکر نہیں دی میں نے خان صاحب کی جان بچانی دی اور جس کے بعد جو گولی ہے وہ نیچے موزم گوندل کو لگی جو کہ وزیرہ باد کے رہشی ہیں اور آپ نے ایک تصویر ویرن دیکھی ہوگی کہ دو بیٹے تین بیٹے جو ہیں اپنے باپ کی مییت کے اوپر کھڑے تھے اور یہ پاکستان کا حال ہے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جتنی بھی جماعتیں ہیں جتنے بھی اداریں ہیں ان کو مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالینا چاہیے آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی جو ڈیت ہے وہ ہو رہی ہے تو اب تک تو آپ کے سامنے ہیں معاملات ملک جو ہے وہ کریسس بڑھتے جا رہے ہیں اس کے بعد وجود جو لوگ ہیں وہ وہاں سے گئے نہیں لوگوں کا جذبہ وہاں پہ آٹ بڑھ گیا عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے قتل و غارت ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جب یہ ہوا ہے تو سارے لوگ وہاں پہ دوبارہ آنا شروع ہو گئے جو وہاں پہ پہلے نہیں آئے تھے وہ دوبارہ مطلب کہ وہ بھی شریک ہو گئے تو خان صاحب کو اللہ نے زندگی دی ہے لیکن ابتسام کے جو مامو تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے جلسوں میں نہیں جانا تو وہ مجھے آگے سے یہی کہتا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کے لئے جانا جلسے میں اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے بائیک ٹھیک کروانی تھی میکینک نے ٹائم لگا دیا میں بائیک اس کے بعد چھوڑ کر بھاگ کے جلسے اور خان صاحب کے لونگ مارچ میں آ گیا اور ساتھ ساتھ چلتا گیا اور اس کو موقع کے اوپر اللہ نے میں سے یہ کام لینا تھا میں نے یہ کام کر دیا اچھا جو کارکن شہید ہوا ہے خان صاحب کے علم میں ہے خان صاحب نے یا پنجاب گورنمنٹ نے یا پی ٹی آئی نے اس کی امداد کے لئے کوئی انانوسمنٹ کی جی بلکل خان صاحب کے علمیں ہیں کل زبیر خان نیازی صاحب اور عرفان اللہ نیازی صاحب کی قیادت جو ہے ان کے گھر میں گھر گئی تازیت کی اور انہیں نے کہا کہ ہم برپور آپ کا ساتھ دیں گے اور جو مالی امداد ہوگی اور بچوں کے جو کفالت ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقین صاحب کے جو رہنماں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہنڈر پرسنٹ اس کو شور بنائیں گے کہ بچوں کے جو کفالت ہے وہ ہم کریں جب خان صاحب کے علم میں آیا کہ میرا ایک کارکن شہید ہو گیا اس کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا جی بلکل پی ٹی آئی کے تعلق تھا اور یہ وہ خان صاحب کے محبت میں آیا تھا خان صاحب کی محبت میں آیا تھا اور عثمان گندل صاحب ہیں جو کہ ان کے کزن ہیں ان کو اس نے یہ کہا کہ اور لوگوں کو لے کے آنا تو ہم نے خان صاحب کے حمیث لونگ ماج کو ہم نے کامیاب کرنا ہے تو جب خان صاحب کے علم میں آیا تو خان صاحب کے کیا جزبات تھے خان صاحب نے اظہارے افسوس کیا اور جو دسویر دیکھی وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے وہ صرف ہم نے نہیں پوری دنیا نے جب وہ پکچر دیکھی ہے تو آپ بھی باپ ہیں تو کتنا دکھ ہو سکتا ہے تو خان صاحب نے پھر اپنے ٹیم کو کہا کہ ان کے گھر جائے ہاں ٹیم کو کہا اور کل پورا مزیر آباد کی جتنی قیادت تھی اور لاہور سے بیر ناجی صاحب اور افارمنا ناجی صاحب جو ہیں جو ایم پی ہیں یہ دونوں یہاں سے نکلے ہیں اور وہاں جا کے تازیت بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو جو ان کے مطالبات ہوں گے ہم پورے کریں گے اچھا انس گوندل صاحب یہ مجھے بتائیے گا آپ اس جگہ پہ مجود تھے فائر کتنے ہوئے فائر بریسٹ ہوئے دو دفعہ بریسٹ ہوئے کتنی آوازیں آئیں کہ کتنے آپ کو لگا کہ دس گولیاں چلیں پانچ چلیں چھے چلیں یہ تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے اچانک بس جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو انسان اپنے سنسز یا حالات کو دیکھ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جب اچانک کسی جگہ پہ بھی اگر فائر ہوتا ہے تو آپ اچانک سہم جاتے ہیں تو آپ کو آپ اپنی جان بچانے کے لئے دیکھتے ہیں کہ کیون سرستہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہوا بہت برا ہوا پاکستان کے نسان اچھا آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ کسی نے اگر کوئی بات کی دیکھنے والے نے یعنی شاہد نے کہ خان صاحب کو وہ ڈیریکٹ مارنا چاہ رہا تھا زخمی کرنا چاہ رہا تھا ڈرانا چاہ رہا تھا کیا بات سامنے آئی سر زخمی کرنے زخمی کرنے کے لئے تو کوئی بھی نہیں آتا اگر اس نے اتنی جورت لے کر آیا تھا جس نے کروایا ہے تو وہ تو خان صاحب کو مارنے کے لئے آیا تھا وہ تو خان صاحب کی قسمت ہے کہ وہ نیچے لیٹ گئے گر گئے تو گولی جو ہے وہ ٹانک پہ جا کے لگی ادھر وائز خان صاحب کو اگر اللہ نہ کرے کسی او جگہ پہ پیٹ پہ سر پہ لگتا دکان صاحب تو پھر میرے خال سے تو آپ کو کیا لگتا ہے حملہ آور ایک تھے دو تھے تین تھے مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ ایک حملہ آور نہیں ہو سکتا ایک حملہ آور کا یہ کام ہی نہیں ہے یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچے موزم گنزل صاحب شہید ہوئے ہیں وہ اوپر کسی نے گولی ماری ہے کہ جو فائرنگ کر رہا تھا اس کو ختم کر دی جائے اور شوید جو ہیں وہ ختم کیے جائیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اچھا جو بندہ پکڑا گیا ہے آپ کو لگتا ہے وہ ہی موزم ہے ابتسام نے بھی کہا کہ یہ وہ ہی ہے جس نے یہ کاروائی کی ہے کہ کھان صاحب کے پر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جو پسٹل تھا وہ بڑا مہنگا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خود سے خرید سکتا ہے یا کسی نے اس کو پروائید کیا اس نے کہا کہ بیزار رویے کا تھا لیکن وہ بیزار والا ہے نہیں وہ ہے یہ آٹومیٹک وہ تو پانچ لاکھ ہیں تو جو بیان آیا ایک دم سے کس نے بیان دلوایا اور اچانک کس نے ویڈیو اپلوڈ کروائی ہے یہ تو سوالیاں نشانی رہے گا اور دوسرا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھان صاحب ڈراما کر رہے ہیں خدا کا خوف کر لیں یہ ڈراما نہیں ہے یہ حقیقت ہے کھان صاحب کی جان لینے کی برپور کوشش کی گئی ہے میں وہاں پر موجود تھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھان صاحب نے خود گولی مروائی ہے کھان صاحب نے خود گولی اپنے آپ کو مروائی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کوئی نہیں مروا سکتا ہے اگر کھان صاحب نے مروانی ہوتی تو پہلے نہ کر سکتے تھے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فائرنگی ساملے کے بعد کارکنوں کے جذبات کیسے ہیں کھان صاحب کے جذبات کیسے ہیں کارکن اور پر جوش ہو گئے وہاں پر میں نے سارا کور کیا دکھایا کارکنوں کے جذبات تو وہ ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں ہو سکتی ہیں جو لوگوں نے باتیں کی ہیں کمیونٹی گائیڈ لین آ جائے گی میں پر موجود ہیں جو میں نے وہاں پر ریکارڈ کی ہیں اس میں ایسے ایسی باتیں ہیں کہ میں لگا دوں تو مجھے کمیونٹی گائیڈ لین اور فیس بک مجھے اڑا دے گا میرے پیج کو اڑا دے گا اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو ازادی مارچ ہے وہ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ چلے گا کم ہوگا سر لونگ مارچ تو اب ان کے لیڈر کے اوپر حملہ ہوا ہے لوگ تو بڑھیں گے جب کسی کو یہ پتا چل جائے کہ میرے لیڈر نے گولی کھا لی ہے جو فرنٹ پہ کھیر رہا ہے تو لوگ تو پیچھے ہیں گے جس کو پتا ہو کہ میرے لیڈر گولی کھانے کے باوجود وکٹری کا نشان بنا رہا ہے اس کا جذبہ تو بڑھے گا نا سر جی گندل صاحب بہت شکریہ جی ناظرین اس حملے کے بعد فائرنگ کے بعد خان صاحب کے زخمی ہونے کے بعد کارکونوں کے جو جذبات ہیں جو محبت ہے جو عقیدت ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو اب خان صاحب جیسے ہی ٹھیک ہوں گے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کارکون لیڈران کہ خان صاحب ازادی مارچ کو کانٹینیو کریں گے اور جو کارکون ہیں وہ زیادہ جذبے کے ساتھ ازادی مارچ کے ساتھ چلیں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نکبان